جیک کیا چاہیے تم کو جیک کیا چاہیے کھانا چاہیے جیک جیک کی در جیک کیا چاہیے تمہیں جائے ہلو ایبریون گوڈ مارننگ این ویلکم بیک مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور آپ لوگ بھی جوینہ کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کیا آپ لوگ کیسے ہیں اور آج جوینہ میں نے اپنی ویڈیو کی شروعات مارننگ میں ہی کر دی ہے اور میرے بلاغ میں جوینہ آج صبح صبح پہلی بات جیک آ چکے ہیں تو بس میں نے انہی سے اپنی ویڈیو کی شروعات کر دی ہے اور جیک جوینہ کچن کے باہر بیٹھا تھا میں کچن میں چائے بنا رہی تھی دودھ گرم کر رہی تھی اور اس کو بھی جونا بھونک لگی تھی اس کو صبح صبح جوینہ تھوڑا سا دودھ دے دیا جاتا ہے تو بس یہ اسی کی ویٹ کر رہا تھا تو یہاں پر جوینہ میں نے اس کو تھوڑا سا دودھ دے دیا ہے اور یہاں پر جوینہ میں نے چائے بنا لی ہے تو ہم دونوں کی چائے رکھی تھی اور جوینہ کالے جو بھونے چنے ہوتے ہیں کالے والے تو اس میں جوینہ میں نے پیاز ٹماٹر ککڑی ڈال کر اس طرح سے نیمو وغیرہ ڈال کر تھوڑی سی نمکین رکھی تھی وہ ڈال دی ہے تو اس طرح سے جوینہ میں نے صبح کھانے کے لیے ناستہ بنا لیا ہے اور بس ہم دونوں لوگ بیٹھ گئے تھے آنگن میں اپنی چائے لی کر اور یہاں پر جوینہ جیک بھی آ چکا ہے باہر سے گھومی گھومی کر کے یہ جوینہ دودھ پی کر باہر چلا گیا تھا پھر جوینہ تھوڑی دل گھوم کر اب یہ پھر واپس آیا ہے تو یہ بھی جوینہ یہیں پہ بیٹھ جاتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ میں اور ابھی جوینہ سر ہو چکی ہے برسات کیونکہ موسم جوینہ راز سے ہی تھوڑا سا خراب تھا بندہ باندھی ہو رہی تھی بادلتے ہوا چل رہی تھی لیکن ابھی جوینہ مورننگ میں اچھی کاشی برسات شروع ہو گئی ہے اور جوینہ موسم بھی کافی اچھا ہو گیا تھا اس طریقے سے جب برسات ہوتی ہے تو پھر گرمی سے جونا راحت مل جاتی ہے جو امس بری گرمی ہوتی ہے اس سے جونا میں تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے تو یہاں پر جوینہ موسم بھی کافی اچھا ہو گیا تھا اور برسات اچھی ہو رہی تھی آپ لوگ کے یہاں پہ ہو رہی ہے یا نہیں کومنٹ کر کے بتائیے گا اور یہ ویڈیو کلپ ہے اگلے دن مورننگ کی مورننگ کیا کم سے کم گئی گیارہ بز رہے ہیں اور میں نے یہاں پر کھانا بنا کے رکھا ہے کھانے میں میں نے جونا چنے کی دال بنائی ہے تو میں نے اس کو جونا تڑکا لگا کر رکھ دیا ہے اور ایک سائیڈ میں نے ککر میں چاول رکھ دیا ہے لیکن ابھی جونا چاول بنی نہیں تھی ان میں سیٹی نہیں آئی ہے تو بس ابھی جونا پان سات منٹ بعد یہ بھی تیار ہو جائیں گے اور یہاں پر میں نے دودھ رکھ دیا ہے بوائل کر کے اور اس کے بعد جونا میں نے اپنا کچن بھی کلین کر لیا اچھے سے تو کچن کے جو بھی کام ہوتے ہیں مورننگ کے وہ سارے ہو چکے ہیں میں نے برتن وغیرہ بھی دھو لیے تھے اور کچن کو بھی اچھے سے کلین کر لیا ہے تو ابھی میں جا رہی ہوں کمرے میں گھر کے بھی جونا سارے کام ہو چکے ہیں صبح کے جو بھی جاڑو پہنچا ہوتا ہے سب ہو گیا ہے ابھی یہاں پر میں تیار ہو رہی ہوں کیونکہ میں آج جا رہی ہوں اپنی ممی کے یہاں پر اور آج جو اینا ایک گوڈ نیوز آنے والی ہے جب سے لوگ ڈاؤن لگا ہے تو میں ممی کے یہاں پر نہیں گئی ہوں لیکن آج ایک گوڈ نیوز ہے اور وہ گوڈ نیوز کیا ہے وہیں پر جا کر پتا چلے گی اور جب یہاں پر جو اینا جانمی بھی آ گئی ہے تو وہ بال باند رہی ہے میں نے کہا چلو پہلے تم اپنی کنگی کر لو بال باند لو اس کے بعد جو اینا میں باند لوں گی اور میں نے جو اینا تھوڑا بہت کر لیا ہے تو مجھے بس بال باند رہے ہیں اور بال کیا بس جوڑا ہی لگانا ہے یہاں پر میں نے اس کا فون اٹھا لیا ہے تو اس کو میں ایک ویڈیو دکھا رہی ہوں میں نے مارڈنگ میں ایک ویڈیو دیکھا تھا تو مجھے لگا کہ چلو اس کو بھی دکھانا چاہیے تھوڑا سا نالیج والا ویڈیو ہے اور ہم ما بھی ٹکم ایک دوسر جادہ ہیں ہم دونوں جو اینا کافی ساری باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے ہیں مجھے جب بھی لگتا ہے کہ مجھے اپنے بچے کو یہ چیز دکھانی چاہیے بتانی چاہیے تو اس کو جو اینا میں بتاتی رہتی ہوں اور وہ بھی جو اینا کافی ساری باتیں میرے چاہیے شیئر کرتی ہے کافی ساری کیا کافی ہے مطلب وہ کچھ بھی نہیں مجھ سے چھپاتی ہے تو بس یہاں پر میں اس کو ویڈیو دکھا رہے ہوں جو میں نے مارننگ میں دیکھا تھا اور نولیج والا تھا تو مجھے لگا کہ اپنے بچے کو جب دکھانا چاہیے تو ابھی اس کو میں نے وہ ویڈیو دکھاتی ہے اور ویڈیو دکھانے کے بعد میں نے یہاں پر فون بھی رکھ دیا ہے اور ہم دونوں جب ما بیٹی اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہماری باتیں بھی نئی ختم ہوتی ہیں موسیقی اور ہم دونوں ما بیٹی یہاں پر جو انا تیار ہو چکے ہیں تو جانوی نے بھی اپنے بال بنا لیے ہیں اور میں نے بھی جو انا جھوڑا لگا لیا ہے اور گرمیوں میں اسی طریقے سے اچھا لگتا ہے سیمپل سا ہیر سٹائل گلے کے پیچھے جو انا پسینہ نہیں آتا ہے اگر ہم بال وغیرہ کھلے رکھتے ہیں تو جو انا بہت سارا پسینہ آتا ہے گلے پر چپ چپ ہوتی ہے تو بس ہم دونوں جو انا ریڈی ہو چکے ہیں اور یہاں پر میں نے اپنا ماسک اتار لیا ہے کیونکہ یہ جو انا بہت جروری ہے اور اس کو میں جھاڑ رہی تھی کیونکہ وہ ٹنگا رہتا ہے میں بہت کم باہر جاتی ہوں تو پھر وہ جو انا دھل کر میں ٹنگ دیتی ہوں تو وہ ٹنگا ہی رہتا ہے بس میں نے اس کو جھاڑ دیا تھا تاکہ ڈیسٹ وغیرہ نہ ہو اور اس کے بعد یہاں پر میں اپنی پرس نکال رہی ہوں اور پرس نکالنے کے بعد جو انا میں اس کو چیک کر رہی ہوں کیونکہ جو انا پرس نکالنے کے بعد چیک کرنی جروری ہوتی ہے کیونکہ جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو پھر یہ جو کام جو انا بہت جروری ہوتا ہے پرس کو نکال کر ایک بار چیک کرنا تو بس میں نے پرس کو چیک کرنے کے بعد یہاں پر علماری بھی بند کر دی ہے تو ابھی جو انا ہم سبھی لوگ ہسپیٹل میں ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بول رہی تھی ممی کیا پر جاؤں گی لیکن ہسپیٹل میں تو جو انا یہ ہسپیٹل میرے مائکی کے پاس ہے میرے ممی کی گھر کے پاس میں ہی ہے اور ہاں گوڈ نیو جو انا وہ ہسپیٹل میں ہی ملنے والی ہے کیونکہ یہاں پر جو انا میری چھوٹی سسٹر ایڈمیٹ ہے اور اس کو جو انا بیبی ہونے والا ہے تو بس ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں ویٹ کر رہے تھے اور اس کو جو انا لے کر گئے ہیں آپریشن تھیارٹر میں تو ہم لوگ بیٹھے تھے ویٹ کر رہے ہیں یہاں پر جو انا روم میں آ گئے تھے اندر کیونکہ جو انا باہر کافی سارے پیسنٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر جو انا بیٹھنا سیپ بھی نہیں تھا تو اس کے بعد جو انا ہم لوگ اندر آ گئے ہیں اور ابھی جو انا یہاں پر گوڈ نیوز بھی آ گئی ہے تو وہ سیسٹر کو جو انا بی بی بوائے ہوا ہے اور جو انا بچے کو ہم لوگوں نے اس طریقے سے روم کے باہر میرر لگا تھا بس اسی سے ہم لوگ دیکھ کر آئے ہیں کیونکہ اس کو جو انا چوبیس گھنٹے کے لئے مسین پر رکھا گیا ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ یہاں پر اندر آ گئے ہیں تو جو انا ہم لوگوں نے باہر ماسک لگا کر رکھا تھا پر جب اندر آئے ہیں تو پھر اتار لیا ہے کیونکہ بہت زیادہ دیر تک جو انا ماسک بھی نہیں لگا سکتے اور ہسپیٹل میں تھے تو تھوڑا دھیان سے تھے ہم لوگ جو انا ہاتھ بھی سینٹائز کر رہے ہیں اور آپ لوگ یہ مت کہنا کہ ہسپیٹل میں یہ ویڈیو بنا رہی ہیں کیونکہ فیملی ہے بابی لوگ تھیں بہن لوگ ہیں اور جو انا یہ بھتیجہ ہے اس کو جو انا ویڈیو میں آنے کا شوق ہے تو یہ بھی کھڑا دیکھ رہا تھا کہ بوہ مجھے بھی آنا ہے تو میں نے اس کو بھی لے لیا ہے اور بیٹ پر جو انا چوٹی والی سسٹر لیٹی ہیں تو ہم فیملی میمبر ہی تھے سارے اور ابھی جو انا یہاں پر میں بیٹھی ہوں اپنی موسی کے گھر پہ اور یہ جو انا میری گوت میں ہے میری بھابی کی بیٹی یہ جو انا چھے مئی کو ہوئی ہے تو ابھی جو انا میں اپنے مائکے میں ہوں